ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں برابر میں یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں دیکھیں میرا انسٹینٹ پوٹ سوٹے موڈ پہ ہے تو اب ہم اپنے پوٹ میں ڈالیں گے اراؤنڈ 6 to 8 تیبل سپون اف آئل آپ کی مرضی آپ چاہے تو زیادہ ڈالیں اور آکر آپ چاہے تو کم ڈالیں تھوڑے ویٹ کرتے ہیں 50-60 سیکنڈ جب تک کہ گرم نہ ہو جائے دیکھیں ہمارے پاس یہ 2 پاؤنڈ بٹن ہے تو یہ اب ہم ڈال دیتے ہیں اس میں اگر آپ چاہے تو اس کو بڑے میں بھی بنا سکتے ہیں تقریباً یہ ایک کلو کے آس پاس ہے تو بس ہم اس کو اتنا ہی فرائے کریں گے جب تک کہ اس کا ذرا سا کلر چین نہ ہو جائے دیکھیں دو تین منٹ میں یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے آل موسٹ کلر ہمارا جو ہے وہ چین ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ڈال دیتے ہیں جنجر گارلک پیسٹ ایک ٹیبل سپون جنجر ہے اور ایک ٹیبل سپون گارلک ہے تو یہ چلا گیا اس کو ہم بھونتے ہیں دیکھیں میرے انسٹ پوٹ جو ہے وہ سکس کوٹ کا ہے لیکن یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ یہ ریسپی آپ انسٹ پوٹ میں ہی بنا سکتے ہیں آپ کسی بھی چیز میں بنا سکتے ہیں آپ اپنے کوکر میں بنایا ہے پتیلے میں بنایا ہے کسی بھی طرح صرف ٹائم بدل جائے گا جو آپ کو پتا ہے کہ کتی در میں بنتا ہے چلے آپ ہم اس میں کچھ مسالے ڈال دیتے ہیں جو کہ کچھ یوں ہے ایک ٹیبل سپون کشمیری لال میش تین ٹیبل سپون زیرا پاورڈر دو ٹی سپون ریگلر لال میش دو ٹی سپون گرم مسالا اور دو ٹی سپون نمک یہ چلا گیا سابندر چلے آپ ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں ہمارا مسالہ جلے نا اچھی طرح ہمیں بھوننا ہے چلے ایک ٹیبل سپون اور پانی ڈال دیتے ہیں یہ کورما اتنا ڈیفرنٹ ہے یوزیلی ہم کورمے میں زیرا نہیں ڈالتے ہیں اور اس میں ہمیں کریزی کی طرح ڈالا ہے زیرا اور عام حالات میں کورمے میں دہی پڑھتا ہے اس میں دہی نہیں پڑھے گا اس میں ٹیمیٹوز پڑھیں گے لیکن اتنا شاندار ہوگا کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے یہ بیسیکلی یہ ان دنوں کی یاد ہے جب میرے بات پکی ہوئی تھی اور مگنی میں میں نے اپنا کورما یہ بنایا تھا مہمانوں نے اتنی واہ واہ کی تھی اس وقت میرے ذہن میں کچھ آیا میں نے کریئٹ کیا اور نام کشمیری کورما دے دیا آپ کسی کو لگ رہا ہو یہ کشمیر کا نہیں ہے تو کچھ بھی کورما کہہ لیں لیکن میں نے اس زمانے میں یہ نام دیا تھا تو چلے اب ہم بھونتے ہیں دیکھیں ہمارا تیل اوپر آ رہا ہے اس کا مطلب ہمارا مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں دو کپ ٹومیٹو پیوری ڈال دیں گے جو کہ ہم نے بنایا ہے چلے یہ تو چلا گیا اگر آپ نے میری ٹومیٹو پیوری کی ریسپی نہیں دیکھی ہے تو میں اس کا لینک یہاں ڈالتی ہوں آپ لوگ ضرور دیکھئے گا بڑا انٹریسٹنگ ہے اور آپ کو بہت کام آئے گی ایویڈ تو چلے اب ہم اس کو بھونتے ہیں چلے اب ہم اس میں آدھا کپ دودھ ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم ایک دفعہ پھر ملاتے ہیں اس پوائنٹ پہ دیکھیں اگر آپ کا پریشر ککر زیادہ پانی لیتا ہے یا پتیلہ میں بنا رہے ہیں تو آپ اس میں پانی تھوڑے سا ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر پریشر کوکر کے حساب سے کر سکتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے میں ایسے ہی بن کر رہی ہوں تو بس اب ہم اس کو پکانے کے لیے رکھتے ہیں چلے اب ہم اپنے سوٹے ٹائم کو کینسل کر دیتے ہیں اور اب ہم دباتے ہیں اپنا میٹ سٹو کا کوک ٹائمز پک کرتے ہیں اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں 15 منٹ پہ چلے سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ ڈاٹ ڈاٹ جا رہا ہے یہ وارم اپ کا سائن ہے اس کے بعد یہ شروع ہو جائے گا چلے تو اب اگزیکلی آپ کو یہ کر کے آپ کے کوکر کے حساب سے اگر کوکر میں بنا رہے ہیں تو پانی ڈالنا ہوتا ڈالیں اگر تمائٹوں میں پک جاتا ہے پتیلے میں پکا رہے ہیں تو زاہرے نہیں پکے گا تمائٹوں میں تب ایک کب دو کب جو بھی ہے آپ کے گوش کے حساب سے آپ کو پتا ہوگا آپ کو بیسیکلی یہ گلہ ہی لینا ہے پھر ہم چیزیں بعد میں ڈالیں گے لیکن وہ ہمیں گلہ ہی لینا ہے 95-98% گلہ لینا ہے تو آپ اس حساب سے پانی ڈال دیں چلے اب میرے 15 منٹ میں میں ملتی ہوں آپ سے دیکھیں 15 منٹ ہو گئی اب ہم ویڈ کرتے ہیں چلے دیکھیں ہمارا ویڈ ڈاؤن ہو گیا اب ہم کھولتے ہیں بڑی خوشبوں ہیں آ رہی ہیں خطرناک قسم کی چلے اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم سوٹے موڈ کو دوبارہ آن کرتے ہیں اب ہم اس میں کچھ سپیشل چیزیں ڈالیں گے جس کی وجہ سے اس میں سپیشل فلیورز آ جائیں گے سب سے پہلے تو ہم ڈالتے ہیں آدھا کپ تلیوی پیاس چلے گئی ہماری آدھا کپ تلیوی پیاس یہ ہے ہمارا آدھا کپ کریم اور یہ ہے ہمارا ایک ٹیبل سپون پسیوی بادام اور چھے سابت بادام یہ چلا گیا یہ اچھے سے مل گئے اب ہم اسے دس منٹ کے لیے ایک نورمل لٹ سے کور کر دیں گے پریشر کوکر کے ڈھککن سے نہیں بیسیکل یہ دم پہ ہے تو اب ہم ملتے ہیں ٹین منٹ میں جب تک کہ ہماری تری اوپر نہ آ جائے دس منٹ ہو گئی ہے چلے اب ہم اسے کھول کے دیکھتے ہیں خوشبویں بڑی آ رہی ہے ہمم ہمم شاندار خوشبویں آ رہی ہے بھئی چلے اب ہم ڈش آؤٹ کرنے دیکھا کیسا چٹ پٹ ہمارے زبدستہ کشمیری کورما بن گیا ایک بالکل ڈفرنٹ ورزن ہے تو چلے اب ہم ڈرائے کرتے ہیں ہم دیکھیں کیسے ٹینڈر بوٹی ہے ہم 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 امیزک جتنا ہی جیٹ پٹ بنا ہے نو اتنا ہی خطرناک ہے بلکل ہٹ کے ہے بلکل ہٹ کے آپ لوگ بنائیں گے تو پتہ چلے گا خطرناک چلے جائیں جلدی جلدی بنائیں پھر مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کو کیسا لگا چلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر لوٹ کیا ہوں گی ایک خطرناک ریسپی کے ساتھ بائی اللہ حافظ چلے 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 پھر مجھے پہلے پہلے سوید سوید مجھے موسیقی